تو دیکھیں اشارتی نوراتر سے اتصف کی شروعات ہو جاتی ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پورے نوراتر کے دوران گجرات میں ڈانڈیا کے ساتھ ماں اممے کی آرتی کے بعد پھر اس کے بعد ڈانڈیا کھیلا جاتا ہے اگر ہم کولکتہ یا پھر بنگال کی بات کرے بہدر کا پوجہ منائی جاتی ہے پھر اس کے بعد دشہرہ اتر بھارت میں لیکن ہم یہ سمجھ دیتے ہیں کہ کیول اتر بھارت میں ہے پھر دوسرے حصوں میں دشہرہ دشمی کے دن ہی منائی جاتا ہے اب آپ نے یہاں پر کنل دشہرہ کی تصویریں دیکھی ویسے محسور دشہرہ بھی بہت حیمز ہے اور اس کے علاوہ ایک اور دشہرہ ہے جو چلتا ہے پچھتر دن تک پورے دیش میں جس طریقے سے دشہرہ اتصف منائی جاتا ہے اس کے سالے رنگا گود نیوز ٹڈے پر آپ کے لئے لے کر آئے ہیں چھتیس گڑ کے بستر اب آپ کو لیے چلتے ہیں پچھتر دن تک چلتا ہے یہاں پر دشہرہ اتصف تو بستر میں منائی جانے والے دشہرہ پر میں بہت ساری رسمیں ہوتی ہیں تیرہ دن تک دنتیشوری ماتا سمیت کئی دیوی دیوتاوں کی پوجہ بھی یہاں پر کی جاتی ہے اور بستر دشہرہ کی شروعات ہریلیا مابسیہ سے ہوتی ہے جس میں سبھی ورگ سمودائے اور جن جاتی جن جاتیوں سے لوگ حصہ لیتے ہیں اس پر میں رام راون یود کی نہیں بلکہ بستر کی ماں دنتیشوری ماتا کی پرتی آپار شردھا چھلکتی ہے تشہرہ اتصف کی کڑی میں دھوم دھاپ سے رینی پوجہ نبھائی گئی تو چلیے اب آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ رینی پوجہ کی یہ پرمپرہ درسل ہے کیا درسل گونڈ اور ماریا جن جاتی کے لوگ آچ چکوں کے وشال رت کو چھڑاتے ہیں جسے راجہ چھڑانے کے لیے کمہار کوٹ کے جنگل جاتے ہیں وہی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر نوکھانی یعنی نئے ان کو گرہن کرتے ہیں تب جا کر راجہ رت کو واپس راج محل لا پاتے ہیں تو دیکھیں اس بے حد ان اوٹھے اتصف کی بھاوی تصویر ہے پورے لاؤ لشکر گاجے وازے کے ساتھ چل رہی یہ یاکرا بستر کے اس دشائرہ اتصو کی ہے جس کا ناتہ صدیو قرآنہ ہے 75 دنوں تک چلنے والے بستر دشائرہ کی اپنی پرمپرہ ہے اپنا اتحاس ہے منگلوار کو بستر دشائرہ میں باہر رہنی کی پرمپرہ نبھائی گئی اس پرمپرہ کے تحت گونڈ اور ماریا جنجاتی کے لوگ چوری کیے گئے آٹھ چککوں کے وشال رت کو راجہ سے چھڑانے کمڑا کوٹ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کر ناوکھانی یعنی نئے انگرہن کرتے ہیں تب جا کر راجہ رت کو واپس راج محل لا پاتے ہیں دیش میں پرچلیت راوان تہن کے وپریت بستر میں دشائرہ کا پارو رت اتصو کے روپ میں نظر آتا ہے بستر کے راجہ پرچلیت راوان تہنے شتم دیو نے جگنات پوری میں رت پتی کی اپادی گرہن کرنے کے بعد چودہ سو آٹھ ایسوی میں بستر میں دشائرہ کے اوسر پر رت پارکرما کی پرتھا آرم بھی کی تھی جو کی آج تک چلی آ رہی ہے کمڑا کوٹ سے رت واپس جگدرپور کے دن تیشوری مندر لائے جاتا ہے جو کیا مارکرما دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ دوسرا جو کارکرم یہ ہے کہ مہاراجہ نیا کھائی کے روپ میں اسے مرائے جاتا ہے اس میں نیا انہم لیتے ہیں تیوی دیوتا پجاری گائیتا مائیمبرین ماں جی سبھی لوگ یہاں اپستیت ہوتے ہیں اپستیت ہو کر کے گرہڑ کر کے اور مائی کا جو رت ہے جو انہیں چھوڑ کر کے یہاں پر لے آتا ہے جو کی داجہ کا جو رت ہے ہاں پر چھوڑ کر کے لے آتا ہے خوشی خوشی یہاں سے لے کر کے واپس سنگ دوار میں چھوڑتے ہیں جہاں سوڑنے چھوڑی کیا تھا یہی پرمپرہ ہے آج کی اور مائی جی کے عرطی کے بعد آج کار سماپن مائی دن تیشوری کی ویدائی کے ساتھ ہی اعتیہاسک بستر دشارہ پر کا سماپن ہوتا ہے ویدائی سے پہرے مائی کی ڈولی اور چھتر کی دن تیشوری مندر میں مہا عرطی کی جاتی ہے اور پھر مائی کو سا شاستر سلامی کے بعد ڈیڑھ کلومیٹر دور جیا ڈیڑھا تک بھاوے شعبہ یاترہ نکالی چاہتی ہے اس کے ساتھ ہی 75 دنوں تک چلنے والی اعتیہاسک بستر دشارہ پر کا سماپن ہوتا ہے بستر سے دھرمیندر مہاپاترہ کے ساتھ بھر رپورٹ گوڈ نیس ٹوڈے